کیا یار یہ کیسی ٹیم ہے خداگی قصر کچھ میں نہیں پتا ان کا پتہ جنبالے سے آر گئے ہیں سو تیس رنگ نہیں چیز کیا انہوں نے یہ کون سی ٹیم ہے دے دو میں کولی یار دے دو میں تو اس وقت بھی مانگ رہا تھا آپ بھی مانگ رہا ہوں دے دو کولی ٹیم کا بیڑا غرق ایک سو تیس ٹالیس ہوتا نہیں اس سے تو یہ رنگنگ شنگنگ صرف دکھاوا ہے وہ ایک ہی رنگنگ ہے یا سورے کمار یادب یا ویرات کولی یہ ہر رنگنگ باقی کوئی یہ کاغسی رنگنگ ہے اب رزوان کو اور بابر کو چاہیے اب نیچے آئیں بابر ورنڈاؤ نہ آئے کسی اور کو چانر دیں دوستوں لگتا ہے ویرات کولی کی زبرگست تھکائی کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا آتما وشواس کافی گر گیا ہے جس کی وجہ سے اب پاکستان کی ٹیم زمبابوے جیسی ٹیم کے آگے بھی نہیں ٹک سکی زمبابوے سے میچ ہارنے کے بعد کیا ہے پاکستانی میڈیا کا رییکشن آئیے دیکھیں بھئیہ کیا کہیں گے آج کے میچ کا بڑا مشکل کر دیا پاکستان نے ورلڈ کپ میں اپنے آپ کو اور کیا بے کی سیچویشن ہے ہم تو حساب تک قراب لگا کے جیتیں گے کہ افریقہ کو انڈیا بھی ہرائے پاکستان بھی ہرائے کیا یار یہ کیسی ٹیم ہے خدا کی قصہ کچھ میں نہیں پتا ان کا پتہ زمبابوے سے آر گئے ہیں زمبابوے سے آپ اسپیکٹ کر رہے ہیں آج تو آپ خوشی منانے کے چکر میں ہوں گے کے بعد میں کوئی پارٹی شاٹ ہی کریں گے یار کیا یار ایک سو تیس رنز نہیں چیز کیا انہوں نے بچے کون سی ٹیم ہے بچے کتنے ایسے سے کھیل رہے ہیں بھئی کیا یہ کیے میں اگلا بھی میچ ہر نہیں ہے میں کیا کہیں گے آج کتنے ڈس پوائنٹ ہوں میں بلکل نہیں زمبابوے آپ زمبابوے کی سپورٹ کر رہے ہیں بلکل بلکل ابھی چینج کی ہے اپنے جب پہنٹ پہلے زمبابوے کی طرح تھی اچھا جی شاہی کی نے کرکٹ آپ بڑے مایوس ہیں ان لوگوں نے تو اپنی ٹیم ہی چینج کر لی ہے دے دو ہمیں کولی دے دو میں تو اس وقت بھی مانگ رہا تھا آپ بھی مانگ رہا ہوں دے دو کولی پتہ لگا کولی کیا لاتا ہے یہ سکائے یہ راہول ٹھیک ہے دیکھیں دو ہی میٹس مین ہیں دو پلر ہیں دو انمور رتن ہیں ایک ویرات کولی دوسرا روئی شرمہ تیسرا کوئی نہیں ہے بھائی جان یہ کر جائیں گے bits and pieces یہ دیکھ لیں آئی سی سی کے نمبر ون رینٹ پلیئر ہے ریزوان وہاں بول ہے یہاں لانی ہے وہاں بول ہے یہاں لانی ہے ایک ہی بول آفزڈپ پہ کہلے لیں گے آپ آئی اندر آگے یا جس طرح یہ بیٹنگ کر رہے ہیں کسی بھی اینگل سے یہ لگتا ہے کہ دنیا کا نمبر ون رینک بیشمن ہے کسی بھی اینگل سے جس طرح بابر آزم باہر پر بیٹ ہو رہا ہے کیا ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہزار دن یہ نمبر ون رینکنگ پہ رہا ہے اور یہ رینکنگ کس کام کیا جب تمہاری ٹیم کا ایک بیڑا گھر گوا ہوئے انڈیا کیا فیور کر دے گا ان کو اور انہوں نے اپنا میچ خود گھیلنا ہے انہوں نے اپنی بیٹنگ خود کرنی ہے یا سوریا گمار یادف جو پاکستان کی شیڈ پہن کے آجے گا کہ تم ہٹ اپ پیچھے تم سے نہیں ہوتا میں بیٹنگ کر کے دیتا ہوں تمہیں یا ویراد کولی کے ترلے منتے کریں کہ بھائی جن ویراد کولی صاحب آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے آجائیں ہماری ٹیم میں آپ بیٹنگ کر لیں کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں رینکنگ میں تم وہ پینتیس میں نمبر کی رینکنگ پہ وہ تمہیں پھینڈ پھونڈ کے چلا گیا وہ دو گیندوں پہ دو چھکے آپ کے سب سے پریمئر فاسٹ بالر کو مار کے چلا گیا وہ سٹیڈ پہ جو شاڈ گئی ہے ابھی تک لوگ اس کی بابا کر رہے ہیں کہ یہ شاڈ کیسے لگ گیا تو رینکنگ کا کیا کرنا ہے رینکنگ تم پہلے نمبر کے رینکنگ چوتھے نمبر کی رینکنگ ٹیم کا بیڑا غرق ایک سو تیس چالیس ہوتا نہیں اس سے تو یہ رینکنگ شنگنگ صرف دکھاو ہے وہ ایک ہی رینکنگ ہے یا سورے کمار یادف یا ویرانٹ کولی یہ ہر رینکنگ باقی کوئی یہ کاغذی رینکنگ ہے میں مانتے ہی نہیں جو فینیشر نہ ہو جو میچ کو نہ سمجھتا ہو جو ریڈنگ نہ کرتا ہو جسے بیٹری جا نہ پتا ہو جسے سچویشن نہ پتا ہو جس کو یہ نہیں پتا کہ پاور پلے کیا ہوتا ہے اس کو میرے کرکٹ کا حق نہیں ہے کہ وہ کرکٹ میں باب کرے یہ بابر آزم میں بار بار کہہ رہا ہے اور اس وار ایدر وہ ویلیم سن ہے وہ ویرانٹ کولی ہے وہ وارنر ہے وہ روی چھرمہ ابہ روی چھرمہ ایک ہی ہے ایک ہی روی چھرمہ ہے ایک ہی ویرانٹ کولی ہے یہ میچ آپ کو یہ کیا ہوا پاکستان کے ساتھ بہت اچھا تھا بہت انجوائی کیا جیت گئے ہیں فائنلی کیسے جیت گئے دل میں کیا کہیں گے کیا کہیں گے اتنا ایزی ہو کے کھیلے ایسی ٹیم سے آر گئے ہیں جس جار بندہ جیت سکتا ہے اس سے جا کے آر گئے بڑا انسپیکٹیٹ ہی ہوئی یہ بات ایسی ٹیم سے آر گئے چلیں جی ابھی بھی شائع کی نیک ریکٹ کیا کہیں گے بھئیہ بڑے مایوس ہوئے ہیں اگر ابھی کچھ اور شائع کی نیک کیا کہیں گے بھئیہ کیا ہوا بس ٹھوڑ دیا بھار سوکے نیکس ویلکپ میں آئیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آئیں گے سٹرونگ آئیں نہ آئیں سوکے سوکے آر خارج is a part of game doesn't matter زمبادے کے ساتھ تو نہیں بنتا تھا سوکے they deserve it اور اب رزوان کو اور بابر کو چاہیے کہ تھوڑا اب نیچے آئیں بابر ورن ڈاؤن آئے کسی اور کو چانچ دیں اور ہیدر کو بہت چانچ مل گیا اب اس کو چاہیے تھوڑا ریس کریں ابھی کیا اسپیکٹ کر رہے ہیں اس ورل کپ میں اب یہ جیت بھی جائیں تو ان کو آگے نہیں جانا چاہیے ان کو گھر جانا چاہیے جائے ہند دوستوں اسی طرح کی اور لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دے دھنیواد